جیون ہے اور جیون ہے تو اس میں اچھے بھی دن ہے اور برے بھی دن آتے ہیں برے بھی دن آتے ہیں زندگی ہوا کرتی ہے یہ جیون ہے ایک بات یاد رکھنا انگور کی بیل میں سبھی انگور میٹھے ہوں جروری نہیں ہے میٹھے بھی ہوتے ہیں اور کھٹے بھی ہوا کرتے ہیں یہ زندگی ہے اس میں کبھی خوشی تو کبھی گم ملا کرتا ہے گلاب کے پودھے کو دیکھنا پھولی پھول نہیں ہوتے اس میں کانٹے بھی ہوا کرتے لیکن ایک بات دھیان رکھنا کانٹے گلاب کے دشمن نہیں ہوتے ہیں کانٹے گلاب کی سرکشہ ہوا کرتے ہیں کانٹے نہ ہوں تو گلاب سرکشت کیسے رہے گا اماوس کی رات جس نے نہ دیکھی وہ پونم کی اجیالہ کیا جانے جس نے کانٹوں کی چوبھن نہ سہن کی ہو وہ پھولوں کا سکھ نہیں جان سکتا ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ جس نے جیون میں دکھ نہ دیکھا ہو وہ سکھ کا آنند کبھی نہیں اٹھا سکتا ہے سکھ کا آنند اٹھانا ہے تو دکھ سے گجرنا ہی پڑتا ہے ادھی اماوس کی رات کا اپنا آنند ہے اور پونم کی رات کا اپنا آنند ہوا کرتا ہے اور کبھی کبھی سکھ کا اپنا آنند ہے تو دکھ کا بھی ایک اپنا آنند ہوا کرتا ہے دکھ جیون میں جرور ہوتے ہیں دکھ تھوڑے بہت ہونا بھی چاہیے دکھ سے گھوراؤ نہیں میرے ساتھی یہ جیون میں مانو کا سنگار ہے دکھ میں ہی تو آدمی آدمی بنتا ہے اچھی برے دن دونوں آئیں گے برے کے لیے تیار رہو آج اچھے ہوں گے اچھی بات ہے آشیرواد ہے برے دن بھی آئیں گے ان کے لیے آدمی کو تیار رہنا چاہیے سب دن ہو تنا ایک سما ایک گرست کے جیون میں کتنے دکھ آتے ہیں جوان بیٹے کی موت ہو جاتی ہے پتا کے کندوں پر ارثی جاتی ہے اس کی کتنا بڑا دکھ ہے یہ بیعہ پار فیل ہو جاتا ہے آدمی اوچائیوں کی شفلتہ تک پہنچتا ہے اور بیچ میں ہی ہار جاتا ہے لوٹ آتا ہے کبھی کبھی بنتے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں آدمی کی زندگی میں سب چلتا ہے مانیوار گیان گنگا مہت ساوکا سماپن دیوس ہے اور میں نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ گیان کی گنگا وہ گنگا ہے جب نکلتی ہے تو پتلی لکیر سے نکلتی ہے لیکن جب گنگ جب کلکتے میں پہنچتی ہے تو گنگا ساگر میں پریورتیت ہو جائیا کرتی ہے اور آج یہ گیان کی گنگا گنگا ساگر کا روپ لے رہی کتنے لوگوں کی اپستیتی ہے یہ گنگا ساگر بن گئی ہے شروعات پتلے سے لکیر سے ہوتی ہے سماپن ساگر سے ہوا کرتا ہے ہجار دکھیں آدمی کے جیون میں سفلتا ملتی ہے شمرت ہی ملتی ہے تو آدمی کہتا ایک خوش کشمت آدمی ہے اسفل ہو جائے شمرت دینا رہے بپل ہو جائے کہتے ہیں وہ بدکشمت آدمی ہے جان رکھنا خوش کشمت دنیا میں سب ہی نہیں ہوتے میرے بھائی آپ خوش کشمت ہو سکتے ہیں دو چار دس خوش کشمت ہو سکتے ہیں ہر کوئی دنیا میں خوش کشمت نہیں ہوا کرتا ہے اس لئے میں آپ سے نویدن کر رہا ہوں جو خوش کشمت نہیں ہے بدکشمت ہے ان کی سیوہ کرنا خوش کشمت کا کرتب ہوا کرتا ہے دائت ہوا کرتا ہے جو آبھاؤ میں گرسط ہیں ہمیں پروچن میں آیا چھ سال سے ہم دونوں بھائی ایک دوسرے سے بولتے نہیں تھے پونہ میں ہی کھو تو کھڑا کروں اس کو کر دوں کر دو تمہاری گھر کا ہو اپھر کیا کرو گے جان دو آیا کہ چھ سال سے ہم دونوں بھائی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بولتے ہیں لیکن جب میں نے آپ کا بھائی والا پروچن سنا مجھے لگا جندگی کس کام کی چھوٹی سے جندگی تقرار کس لیے رہتے ہو دلوں میں دیوار کس لیے دونوں بھائی میرے ککش میں آئے آشیر بھائی مطلب گلے مل جاؤ وہی آئی بھولے مہراج بگت سات سال سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں میں میں کم میں کہاں کھویا تھا بھولے سات سال سے میں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں میں جندگی سے نراز ہو گئی تھی ہتاس ہو گئی تھی میں آت مہتیہ کرنے کے لیے جا رہی تھی کیا ہوا بولی ایسا پھلتائیں میرے جیون میں بہت تھی لیکن ایک دن میں باجار سے نکلی میں جندگی کی لیلہ سماعت کرنا چاہی کہ میں جی کر کیا کروں گی اور میں ایک دکان پر گئی وہاں ٹی وی لگا ہوا تھا اور ٹی وی میں آپ کا پروچن چل رہا تھا میں سامان خریدنا بھول گئی اور دو منٹ کھڑے ہو کے ٹی وی دیکھنے لگی اور جیسے ٹی وی میں نے دیکھی تو اس ٹی وی پر آپ نے کہا کہ من اس جنم ملا ہے یہ بیرث میں گمانے کو پرابت نہیں ہوا ہے ایک بات یاد رکھنا سکھ اور دکھ تو زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں ہرے سکھ اور دکھ تو جیون میں آئیں گے دکھ بھی آئے گا سکھ بھی آئے گا لیکن آپ کا ایک سنٹینس میں نے سنا ان سکھ اور دکھ کو جینے کے لیے سب سے زیادہ مہت پون جیون ہوا کرتا ہے جیون ہی نہیں ہوگا تو سکھ دیکھا ہرے میں دیکھ کر کہ اچم بیت رہ گئی یہ تو وہی سنت ہیں جن کا میں نے ایک سنٹینس پروچن کا سنا تھا وہ میرے پاس آئی اس نے آشیر باد لیا اور ساہیت لے کر کہ میری زندگی کی اصلی کوئی سمپدہ ہے تو مہاراج آپ کی ایک کتاب سمپدہ ہے جو جیون کا ستر دیا کرتی ہے مانی بہت لوگوں میں پریورتن ہوا ہے پریم بھاونا بڑی ہے ابھی کچھ لوگ مجھے بتا رہے تھے کہ مہاراج اتنے دن سے ہم پونے میں ہم کو کئی لوگ آج تک ہم نہیں پہچانتے ہیں لیکن اس چاتر ماں سے پتا چلا کہ پونہ میں اتنے جین بھی رہا کرتے ہیں جنہیں ہم آج تک جانتے نہیں یہ گیان گنگا مہت سو کی شفلتا ہے نہ جانے کس کس کو کیا ملا ایک دلی میں میرا چاتر ماں ہوا ایک دیکھتی بلکل گریب کاری کرم ہوا آئیوجن ہوا مجھے پتا لگا آئیوجن لوگ لے کر آئے اور ایک بلکل گریب سادھارن سے بیپتی سے انہوں نے میری سوا کا دیپ پرج لن کر آیا سارے لوگ دیکھ کر رہے گئے آدمی کون ہے میں بھی دیکھ کر رہ گیا کپڑے سے سادھارن لگتا ہے جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کون ہو تو سماج کی ادھی نے مجھے بتایا کہ مہاراج یہ آپ کا ٹی وی سے بھکت بنا ہے اور دلی کی سڑکوں پہ رکسہ چلایا کرتا ہے مہاراج اس لیے رکسہ چلاتا ہے لیکن وہ آدمی ہے اس آدمی سے میں نے خود پوچھا کہ تم اپنی جبان سے بتاؤ بھولے مہاراج میں دن بھر میں کیا کماتا ہوں گا سو پانچ سو ہجار روپے کماتا ہوں گا میں بہت گریب آدمی ہوں لیکن ایک دن میں نے آپ کی کتاب پڑھی پستک پڑھی اتنی اچھی وہ کتاب اور اتنی اچھی پستک مجھے لگی میں نے اس دن سے کہا مجھے اکیس کروڑ سے بھی زیادہ بجندار لگی کہ آدمی لوگوں کی زندگی کے وارے میں سوچا کرتا عبادت کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا پونہ والو آج گیان گنگا مہوس سو کے مادیم سے ایک سندیش میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اور سندیش اترہ ہی ہے کہ میں پولک ساغر کہتا ہوں کہ عبادت کرو پوجہ کرو بند نہ کرو عراد نہ کرو لیکن جہاں تک میری سوچ ہے کہ مالا پھرنے والے جو ہاتھ ہوا کرتے ہیں دھرم کی پوثی پکڑنے والے ہاتھ ہوا کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ بڑے ہوا کرتے ہیں سیوہ کرنے والے ہاتھ مالا سے زیادہ پوث ہوا کرتے مدد کرو لوگوں کی شہائطہ کرو اس سے زیادہ پوث ہوتے ہیں جو ہاتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ ہاتھ آدمی کے ہاتھ نہیں ہوتے ابھی بتایا گئے نا سیکھ رسک لال مدد کے لئے صدا کھڑے رہتے تھے آپ کیا سوچتے ہو کہ کوئی رسک لال بھاری وال کے ہاتھ تھے وہ بھگوان جب لوگوں پہ کرپا کرتا ہے نا تو سیدھے ہاتھ اس کے جمین پر نہیں آتے وہ ان جیسے لوگوں کو اپنا ہاتھ بنا کر جگت کی سیوہ کرو آیا کرتے ہیں سنسار کی سیوہ وہ ایشور کے ہاتھ ہوتے ہیں جو کسی کے جکموں پہ ملم لگاتے ہیں وہ ایشور کے ہاتھ ہوتے ہیں جو کسی کے سہارے کے لئے آگے بڑھ جائے وہ بھگوان کے ہاتھ انسان کے بس میں یہ کام نہیں ہے یہ تو کوئی دیوت دیوتہ جیسا پروسی مانو سیوہ کا کام اس جگت میں کر سکتا ہے جیان رکھ مانی مانش سویم میں ایک مندر ہے ایک بات اس مرد میں رکھ مانش سویم میں ایک مندر ہے اور یہ دھرت تیر تستان ہے اور جو منش ایشور کی اراد نہ کرتا ہے ایک بات یاد رکھ نا مانو کی سیوہ سب سے بڑی ایشور کی اراد نہ ہوا کرتی ہے اس سے بڑی ایشور کی کوئی پوجا نہیں انسان ہو انسان بنو انسان انسان کی کام نہ آئے گا تو کیا کروگے آپ عشق میں بھیگی ہوئی مسکان کا ہم کیا کریں گے چھل پھریبوں میں ملے سممان کا ہم کیا کریں گے ایشور نے بھی تو یہ کیا ہے ایشور کا جب جب اوتار ہوا ہے نارائن کا اوتار ہوا ہے انہوں نے کیا کیا ہے جگت کی سیبہ جگت کا کلیان جگت کا بھلا کیا ہے یہ ایشور کی سب سے بڑی آگیا اور آرادھنا ہوا کرتی ہے میں آج اس منچ سے لوگوں کو بڑے سممان کے ساتھ یاد کرتا ہوں روٹری کلب مانو سیوہ کے لئے بہت کچھ کام کیا کرتا ہے مہا ویر انٹرنیشنل مانو سیوہ کے کار کر رہے ہیں جی تو مانو سیوہ کا کار کر رہا ہے اور میرے بھی نردیشن میں پولک منچ پریوار مانو سیوہ کے لئے پورا جیوان سمر پت کر کے جی رہا ہے میرا ایک بھکت ہے جود پور میں راج ستھان میں جاتی کا برام من ہے راج اُبیاس اس کا نام ہے ہیڈ ماسٹر ہے اسکول میں اس کی پتنی نرس ہے اس نے مجھ سے منتر دکھ چالی ہے جانتے ہو آپ کو بھی سواس نہیں ہوگا اس آدمی نے میرے سے پریڑ لے کر کے ایک ایمبولنس تیار کی کوئی ڈرائیور نہیں رکھا ہے خود چلاتا ہے مریضوں کو پھر اسپتال لے جاتا ہے پھر ان کے گھر پہنچ جاتا ہے اور ایسا ہی نہیں کہ کیول اسپتال لے جانا جتنی بار اسپتال میں ڈاکٹر بلاتا ہے وہ باجسل دھارہ کے نام سیو ایمبولنس لے کر ان کی سیوہ کرتا ہے ایسی اس نے ایک سوواہنی بنائی ہے کسی کی گھر میں موت ہو جائے اس کے ہاں کی سویاترہ وہ اپنی سوواہنی میں کرایا کرتا ہے اس نے بھوکوں کو بھوجن دینے کا کام کیا ہے مانی بھوش سے پرکلپ چل رہے ہیں بھولک منج پریوار کی طرف سے آج بھی ڈلی میں ایک ہجار لوگوں کو بھولک منج پریوار نشل بھوجن کر آیا کرتا ہے بھوکے لوگوں کو جن کے پاس بھوجن نہیں ہوا کرتا ہے مانو شیوہ کری جنہوں نے دکھ نہیں دیکھا وہ دوسروں کے درد کو نہیں بانٹ سکتا ہے جیون میں اس لئے بھگوان جندگی میں تھوڑا تھوڑا دکھ بھی پردان کیا کرتا ہے ایک ماں تھی بہت گریب نردھن تھی کچھ نہیں تھا اس کے پاس اس کا ایک بیٹا تھا وہ ماں ہمیسہ دکھی رہتی تھی اس بیٹے کا کیا ہوگا اس کا تو ابھی جیون شروع ہو رہا ہے بڑی دکھی تھے ایک دن اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ایک کام کر جنگل میں تپو بن میں ایک پہنچے ہوئے سنت آئے ہیں جا ان سے ایک پرشن پوچ کر کے اس نے مانگنا کچھ مت میں نے تجھ سکھ آیا کہ گریبی کے دن جی لینا لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلت مانگنا کچھ مت بس جانا اور ایک پرشن پوچ کے آنا اپنی ماں کا بچے نے کہا ماں بول کیا پرشن پوچھنا ہے بھول جا گر پوچھنا کہ سند جی ہے منی سند ہے ساد سند ہے مہات مہات جب ایک بات تو بتا دو میری ماں نے پوچھا ہے کہ ہمارے دکھ کے دن کبھی ختم ہوں گے اور کچھ مت پوچھنا یہ مت پوچھنا کہ دکھ کا دن ختم کیسے کروں بڑی سوابی مانی پوچھنا ہوگا کہاں سے چلا ہوں بول پونہ سے چلا جہاں کی کھا رہے وہیں کی بجا ہو پونہ سے چلا ہو بچہ پہلے کا جمانہ تھا پرانا جمانہ تھا گاڑیاں نہیں تھی گاڑیاں تھی تو گریب کی نصیب میں گاڑیاں کہاں ہوتی تو پیدل ہی جائے گا پیدلی پیدل جارہ تھا چلا جارہ تھا چلا جارہ تھا ماں کی ایک سوگات لیے چلا جارہ تھا ایک پرشن سند سے پوچھ کر آنا ہے بہت دور جنگل تھا چلا گیا جنگل میں سام ہونے لگی رات گھرنے لگی گو دھولی کی بیلا پشو گھر واپس آ رہے ہیں وہ پیدل جارہ ہے ایک سیتھانی کے گھر وہ پہنچا سیتھانی سے کہا کہ سیتھانی تمہارا اتنا بڑا مکان ہے اتنی بڑی حویلی ہے میں پیدل کسی سند کے پاس جارہ ہوں کیا آج کی رات تمہارے گھر کے برامدے میں گجار سکتا ہوں سیتھانی بڑی دیالو تھی دھار میں پروتی کی تھی اس نے بہت بڑے سند پہنچے ہوئے سند اس کا اتر لینے میں جارہا ہوں سیتھانی نے کہا سند کے پاس جارہ ہے بولے بیٹا تمہا کا پرشن لے کے جارہا ایک پرشن میرا بھی پوچھ آنا ارے اس نے کہا گریب پوچھے تو پوچھے امیر پوچھ رہی ہے پرشن میرا بھی پوچھ لینا لڑکا بڑا سنسکاری تھا اس نے کہا کہ ماں تیرے گھر میں میں رات بتائی ہے جو پرشن کہے گی میں پوچھ جرور پوچھ پوچھ نہیں تو پوچھ پوچھ کہ آنا بولے کیا پرشن ہے بولے بس جا کے سنت جی سے پوچھ میری بیٹی ہے وہ بولتی نہیں ہے جنم سے نہیں بولتی ہے اتنا پوچھ میں ماں ہوں میری چنت ہے بیٹی بولے گی یا نہیں بولے گی اس کا بیوائے ہوگا یا نہیں ہے دو ہی چنت رہتی ہے ماں آپ کو بولے ٹھیک ہے ستھانی میں جا کے جرور پوچھ گا آگے بڑا آگے بڑا جیسے چلتے گیا بارہ ایک بج گئے بیاس لگی بڑی جور سے پانی کی ضرورت تھی اسے کیا دیکھتا ہے جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے کوئی مہاتما بیٹھے ہوئے ہیں مہاتما سے جا کر دیکھا کہ مہاتما کی کمنڈل میں جل بھرا ہوا ہے اس نے مہاتما سے کہا کہ سنت جی دو انجلی پانی پلا دو مجھے بہت پیاس لگی ہے سنت حردی تھا بولے لو بچے پانی پیو میں تمہیں پیاس بجاتا ہوں تمہاری لیکن ایک بات تو بتاؤ بیٹا تم کو میں نے پہلی بار دیکھا ہے تم جا کہا رہے ہو بولے ایک بہت پہنچ ہوئے مہا یوگی آئے ہیں میری ماں نے بھیجا ہے کہ جا کے ان سے ایک پرشن پوچھ کے ارے اس نے کہا ایک کام کر بیٹا ایک پرشن یہ تو دنیا میں لائن لگی ہے پرشن کی ہر جگہ جہاں چلے جاؤ وہیں کوئی نہ سمجھ سب جگہ سادھنا کر رہا ہوں مجھے گیان کی پرابتی کیوں نہیں ہوتی ہے جا کے پوچھ لی اس نے کہا بھائی کتنے گم ہے اس دنیا میں گرست کو گم ہو تو سادھو سنتوں کو بھی دکھ لگا ہوا آگے بڑھا پیاس کے بعد اب کیا لگے گی سورین کماجی ایسا لگ رہا بڑی چوروں سے بھوک لگی راستے میں کسان تھا حل چلا رہا تھا اس کی پتنی کپڑے میں باندھ کر روٹی اور بھاجی لے کر آتی ہے سبجی لے کر کے آتی ہے اپنے پتی کے لیے اسے بھوک لگی تھی یہ ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہا تھا کسان ہوتا تھا اپنی تھالی کا بھوجن اس کو دے دیا کرتے تھے سنت ایک نات جی مہراج بھوجن کرنے کے لیے بیٹھے ہاتھ پیر کا موک کا آچ من کیا دھیان لگا کر بیٹھے بھوجن کی تھالی سامنے رکھی ہے بھوجن کی تھالی رکھ کے آنکھ بند کر کے پرہو کا دھیان کر رہے آنکھ کھولی تو کیا دیکھتے ہیں سنت ایک نات کتا روٹی لے کر کے بھاگ گیا سنت نے آنکھیں کھولی تھالی کھالی روٹی گئے اگر ارے انہیں کہا کہاں گئی میری روٹی میں تو پرمات ماں کا دھیان کر رہا تھا اور وہ کتا روٹی لے کر سنت ایک نات اٹھے گھی کی کٹوری لے کر پیچھے 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 جا رہے پربو رکو نارائن رکو کتا تیج بھاگ رہے سنت پیچھے پیچھے کٹوری لے کر بھاگ رہے انت میں کتے کو پکڑ لیا روٹی مو میں ہے سنت ایک ہوا لوگوں نے کہ یہ کر کیا رہے سنت ایک نات کہ نارائن پربو یہ روخی روٹی کیوں لے جا رہے ہو گھی تو چھوڑ گئے ہو یہ گھی کی کٹوری لو لاؤ تمہاری روٹی میں گھی لگا دیتا ہو گھی لگی روٹیاں کھائی یہ لوگوں نے کہ سنت جی یہ کیا کر رہے آپ کٹے کو گھی لگا رہے ہیں معلوم ہے ہمارے دیش کی سنسکتی شب بیتا اور منی شی کہتی ہے سنت کے موں سے نکلا باہر پربو کیا اڑھ نہیں اڑھائی مجھے انشان کی تم نے سکل بنالی سوان کی ہم تو بہ لوگ ہیں جو جانوروں میں بھی بھگوان کے درسن کیا سنت اکنات روٹی چھین نے نہیں بھاگے سنت اکنات بھاگے کی گھی لگی روٹی کھاؤ تمہارا جیوان کا آنند آ جائے گا کیا لوگ تھے آج تو یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی بیٹھا ہے گھری نہیں جا رہا یہ جائے تو ہم کھائے ماملہ پہلے کے لوگ آواز لگاتے تھے آگن میں جا کر کی میرے آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہو جو بھی بھونکا اس محلے میں ہو میرے گھر آئے بھوجن گرہن کرے اس کے بعد میں بھوجن گرہن پہلے کے وہ لوگ ہوا کرتے تھے سوچتے تھے نا کہ کوئی آوے تو ہم کھا آج کی سوچتے یہ جا بھے تو ہم کھا بھے ماملہ ورہ گیا کیا لوگ تھے پہلے کے کسان نے اسے روٹی کھلائی کسان نے پوچھا کہ ویٹا کہاں جا رہے ہو اس نے کہا پھر پھسے روٹی تو کھلائی بھولے میں یوگی کے پاس جا رہا ایک پرسن پوچھنے جا رہا کسان نے کہا بیٹا ایک پرسن میرا بھی پوچھ لینا ارے لڑکی نے کہا جہاں جا رہا وہاں ایک سمسیا کھڑی ہے ارے میں تو سوچ رہا تھا کہ سمسیا میری گھر میں میری جھوپڑی میں میری گریبی میں سیٹھانی کہا سمسیا سند کہا سمسیا کسان کہا بچے نے پوچھا کیا پوچھنا ہے یہ پوچھنا کہ میں مہنت بھوت کرتا ہوں حل چلاتا ہوں بیج بھوتا ہوں فسل بڑی نہیں ہوتی ہے جو پیڑ لگے ہیں میرے کھیت میں اس میں پھل نہیں آتے ہیں سنت سے پوچھنا یہاں فسل آئے گی یا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی روٹی کھائی ہے پوچھ لگا آپ کے لئے بچہ سوچ رہا ہے ہر کسی کے گھر میں دکھ ہے ایسا کوئی گھر نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی دکھ نہ ہو سنسار میں ہر کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی دکھ کون ہے جو سب سکھی ہو اس سنسار میں کوئی ایک ہجاروں میں ساید ہی خوش ہوتا ہے کوئی ایک ہجاروں میں ساید ہی خوش ہوتا ہے کوئی کسی کو روتا ہے کوئی کسی کو روتا ہے ہر گھر میں یہ ماتم ہے میرا گم کتنا کم ہے دنیا میں لاکھوں گم ہے میرا گم کتنا کم ہے دنیا سے نکلو ہجاروں گم ہے سنسار میں کہیں سکھ نہیں ہے میرے بھائی ڈھوڑ لینا ساری دنیا میں آسو ہی آسو ہے دو چار مسکل سے ہستے ہوں گے میں بڑے گربوں سے کہتا تھا کہ کبھی نہیں رویا کل تو اتنا رویا جتنا کبھی نہیں رویا گم ہر کسی کی جیون میں آجاتے ہجاروں گم ہے اس دھرتی پر سکھ بھی ہے دکھ بھی ہے ہم نے جگ کیا جگ تصویر دیکھی ایک ہستا ہے دس روتے دو ایک سکھی ہاں لاکھوں میں آسو ہے ہجاروں آنکھوں میں دو ایک سکھی ہاں لاکھوں میں آسو ہے ہجاروں آنکھوں میں ہم نے گن گن کر تقدیر دیکھی ایک ہستا ہے دس روتے ایک ہستا ہے دس روتے کچھ بول پربو یہ کیا ما یا کچھ بول پربو یہ کیا ما یا دو ایک سکھی یہاں لاکھوں میں آنسو ہیں ہجاروں آنکھوں میں